السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ہاشیم حمود پیجن آج میں اپنے ایک دوست کی طرف آئے ہوں تو ان کا بہت پرانا شوک ہے ان کے والی صاحب کے دور کا شوک ہے ان کے بعد بڑے بڑے اچھے جو ہیں بریڈر کبوتر پڑے ہوئے ہیں تو آج میں ان کے کچھ جو ہیں کبوتر آپ کو دکھاؤں گا سارے تو نہیں دکھوا سکتا ہے کیونکہ بہت سارے کبوتر ہیں ان کے بعد تو ان کا میں آپ کو پہلے سیٹ اپ دکھا دوں ایک یہ ان کا کیج ہے جی اس میں تھوڑے سے انہوں نے جوڑے لگائے ہوئے ہیں ساتھ میں یہ دیکھ لیں یہ توتوں کا بڑا پیارا سیٹ اپ ہے ان کا پھر ایک یہ نیچے جو سامنے دیکھ لیں وہ بریڈر ہیں پھر اوپر ان کے اوڑنے والے ہیں اور اس طرح سے دو کیج یہ ہیں تو ان کے بعد ماشاءاللہ سے بڑے اچھے جو ہیں بریڈر کبوتر کچھ موجود ہیں جو کہ مجھے دادتور پر بڑے پسند ہیں تو میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی جو ہے دکھاتا ہوں تو آپ لاکھے دکھائیں آپ کا کونسا کوئی فیوریٹ کبوتر جو آپ کو بہت زیادہ پسند دو پہلے آپ اس کا شوکر ہیں پھر میں دیکھتا ہوں باقی یہ کبوتر جی یہ پہلا لائے ہیں شوکر وانے کے لیے تو یہ کبوتر کی آپ آنکھ دیکھو یہ آنکھ دیکھیں جی اس کی کالی آنکھوں میں بند آنکھ کے قریب قریب اس کی آنکھ ہے بڑا ہی پیارا کبوتر ہے جی یہ پہلا آپ اس کے یہ دیکھیں بہت شاندار کندہ ہے بہت شاندار اندر کی طرف کو جو ہے اس کے پہلا موڑے میں اور نومی کلی آپ دیکھ لیں دسنی کلی سے کتنی بڑی ہے اگر آپ یہ گور کریں تو بہت بڑی ہے اور بغل اس کے دیکھ لیں وہ بھی اچھی ہے پروہ کا سیکنس بھی اچھا ہے یہاں پر جو ہے اس کے گوشت بھی نہیں ہے تو دوسری طرف میں میں کندہ دکھاتا ہوں سین سٹرکچر کے پہ رہے ہیں دوسری طرف کے اندر کی طرف کوئی اکار ہوئے ہوئے ہیں جس کو ہم کلوار نما پر کہتے ہیں بڑا سند ہے مجھے یہ کبوتر جنٹا یہ اس کی دم ہے بند دم ہے اور پنجے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو میں اس کے یہ اس کے پنجے یہ ایک کبوتر ہے یہ نعرہ اس کے ساتھ مادی آپ نے کونسی لگائے بھی اگر اس ساتھ یہ میرے خالق بچے پہل رہے ہیں کیونکہ اس کی دیکھتے ہیں یہاں سے یہ گندی ہو گیا اس کے پنجے جنٹ مادی لگائی بھی ہے وہ آپ کو دکھا ہوں وہ جنعرہ آپ کو پہلے دکھائی ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ مادی لگائی بھی ہے تو اس کا یہ پر دیکھیں جس کے پر جتنے ہی چوڑے تھے اور اندر کی طرف کو مڑے ہوئے تھے اس کی نصبت اس کے پر چوڑے انہوں نے لگائی ہیں اور اوپر سے اس کے پر گول تھے اس کے نکیلے ہیں تو پروں کا بیلنس انہوں نے بہت اچھا کیا ہوا ہے باقی جو ہے اس کا کندہ بھی بڑا اچھا ہے شاندار اڑنے والا ہے اور دم جو ہے دم اس کی تھوڑی بڑی تھی اس کی تھوڑی چھوٹی انہوں نے دم لگائے بھی ہے دم کا بھی اچھا بیلنس انہوں نے کیا ہے اور باقی اس کی آنکھ کا میں آپ کو شوق کروا دیتا ہوں اس کی آنکھ آپ دیکھ لیں اس کی آنکھ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو رنگ ہی نہیں ختم ہو رہے بلکل وازیہ رہنگ ہے جو کہ ایک بریڈر کبوتر کے اندر ہونے چاہیے یہ سیالکوٹی مادی ہے بہت اڑان والی مادی ہے بڑی اچھی مادی نہ لگائے ہوئی ان کا پیر یہ ہے اس کے پنجے میں آپ کو لکھا دوں یہ اس کے پنجے ہیں اس کی نظمت اس کے پنجے تھوڑک اچھی ہیں اچھا پیر مجموعی طور پر نوجہ لگائے ہوئے اس کا ریزلٹ پتا نہیں اب ان کو ہی پتا ہوگا کیا ہے ابھی نیو پیر لگائے ہیں تو آپ کو میں ان کے اور بھی کچھ کلیکٹیو کبوتر دکھاتا ہوں یہ ان کے کچھ کبوتر ہیں جو کہ میں آپ کو کلیکٹیو ہی دکھا رہا ہوں یہ جو پہلے نمبر پر کبوتر بیٹھا ہے اس کی عمر جہاں ان کے وہ کول کوئی پندرہ سال کے قریب ہے اور اس کے جو سات والا اس کی بھی پندرہ سال کے قریب ہے اور جو کہ لگ بھی رہا ہے تو میں آپ کو تو میں آپ کو جو ہوں یہ میں پکڑ کے بھی دکھاتا ہوں کیونکہ بڑی بڑی اچھے کبوتر ہیں اور ان کی حسنی سے پوچھتا ہوں ان کے ارزلٹ بھی پوچھتا ہوں کیونکہ جو اتنی دیر تھی انہوں نے سنبھال کے رکھے میں اسمین کے ان کے پاس جو انہوں نے کام کیا ہوگا اور ان کے پاس کافی اچھا ارزلٹ بھی دیا ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی دیر تھی ان کو یہ سنبھال کے رکھا ہے یہ تھوڑے سے کبوتر ہے نا اس کیج کے اندر تو آپ مجھے اپنا جو ہے نا یہ والا کبوتر یہ پکڑ کے دکھائیں گے اس کا شو کرواتے ہیں دوستوں کو کہ یہ کیسا ہے یہ کبوتر ہے جو ان کا پندرہ سال پرانا کبوتر ہے پندرہ سال ہی ہو گئے تقریبا یہ سے زیادہ ہو گئے پندرہ سال زیادہ سورہ سترہ سال ہو گئے تو یہ کبوتر آپ نے کہاں سے حاصل کیا تھا اس کی ذرا آنکھ کلیر کر کے گئے دوستوں کو بہت پیاری آنکھ ہے بہت آسٹینڈنگ قسم کر جی مجھے اس کی آنکھ بڑی پسندہ ہی ہے آنکھ کے پر انگلی لگاؤ گے تو دائر کلیر زیادہ ہے یہ دیکھیں جس کی آنکھ آپ دیکھیں یہ کلیر ہو گیا یہاں پہ بالکل ابھی شام کا ٹائم ہے تو اس کے لئے تھوڑا سا ہے اس کی عمر دیکھ لیں یہ کتنی زیادہ ہو گیا نا کتنا بڑا ہو گیا پر آپ اس کی پلک دیکھیں گے تو پلک بالکل بہری اور پلک نے اپنا سائز نہیں چھوڑا دبل پلک کرنی ہوا مجھے یہ بہت اچھی لگیا اس کموتر کے مہرے چیز شاید یہی خاص وجہ کچھ کے انہوں نے سنبھال کے بھی رکھا ہے ہاتھ میں کافی تنگ ہو رہا ہے اس کے اندر سے کڑک 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 کی وعدے بھی آ رہی ہیں اور یہ چار بہی تک جو ہے یہ خود بھی اڑا ہوئے جیٹ کے اندر چار بہی تک یہ اس کے پنجے ہیں پنجے بھی آپ دیکھ لیں برکل خوشک پنجے ہیں اور اس کا بچہ جو ہے ان کے پاس ہے اس نے کو اڑا ہے کہ نہیں اڑا کوئی بھی نہیں اڑا ہے یہ واقعی اس کے جو ہے بڑا شاندار کند ہے یہ دیکھ لیں کندے کے اندر آپ لچک دیکھیں بڑا شاندار کند ہے بڑا بہترین کبوتر ہے یہ ان کا یہ انہوں نے صحیح سنبھال کے رکھا بڑی کیر کے ساتھ رکھا یہ پورا کبوتر ہے یہ مجھے جہاں تک لگتا ہے اس کا جو کلر ہے یہ کوئی پرانے کمگر کبوتر جو تھے اس طرح کا کوئی ہے یہ کبوتر پرانے کمگروں میں سے جو کبوتر بنتے ہیں اس ٹائپ کا مجھے لگ رہے ہیں باقی جو ہمارے سینئر دوست ہیں شوک کرنے والے وہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے ہڈیس کی جو ہے چار انگلے سے بڑی ہے یوڑ اس کے تھوڑے سے کھلے ہوئے ہیں اور بہترین قسم کا یہ کبوتر ہے باقی ان کو میں جو ان کے کبوتر سامنے کیج میں وہ آپ پر رکھاتے ہیں ان کے میں دوسرے کیج میں آگئے ہوں دیکھ رہی ہیں یہ کمگروں میں سے یہ کتنا سال پرانا ہوگا دس سال پرانا کیج میں جس کے ساتھ جو آپ دیکھ لیں یہ انڈین لاکھا کیج میں ساتھ میں ڈاوڑا لیں اس کے ساتھ ایک گلوہ ہے اور اسی طرح سے میں آگر آگے آتا جاتا ہوں تو یہ ٹائڈی پیر سامنے یہ ٹائڈی پیر ہے اس کے ساتھ سلیٹا بچے اور ایک جو مادی ہے بڑی خوبصورت سی یہ دیکھیں یہ مادی آپ یک کریں یہ کلر چیک کریں کتنا ٹیک ہے انڈین لاکھی مادی ہے یہ آپ دیکھیں بہت شاندار مادی ہے یہ پورا پیر ہی کٹھا آگیا یہ انہوں نے پیر لگایا ہوا ٹھیک ہے اس کے لئے ان کے پاس یہ کچھ کبوتر ہے یہ بھی بڑے بڑے پرانے ان کے پاس پڑے ہیں یہ ازاک کبوتر آپ دیکھ لیں یہ بھی بہت ہی اچھا کبوتر ہے اگر میں ون بے ون کر کے آپ کو دکھانا شروع کروں گا تو ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا جس کی وجہ سے میں آپ کو جائے ان کے کلیکٹیو ہی کو اتر جائے دکھا رہا ہوں یہ باقی کچھ نیچی ہیں یہ بھی پیر ہے یہ پیر ہے یہ ان کا شوک ہے اگر آپ کا ویڈیو اچھی لگیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تھانکیو ارمہ بہت زیادہ لگیا